کلبرگا کے تعلق سے سیریسنس اور توجہ یا اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نے خریب تین مہینے پہلے ہی جناب علیہ سید باغوان صاحب کو کرناٹک آ کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں اپنے امیدوار کا اعلان کیا یہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ کلبرگا کی عوام تک یہ بات پہنچ جائے کہ ملیس اتحاد المسلمین پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری سیریسنس کے ساتھ گلبرگا میں انتخابات میں حصہ لے گئے الحمدللہ علیہ السلام باغوان صاحب اور ہمارے صدر عبد الرحیم صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں نے مل کر محنت کی وارڈ وائز بود وائز جہاں تک ہو سکے ملیس کے ابتدائیوں کو ممورشپ کو کروایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گلبرگا میں جو بلدی مسائل ہیں وہ گلبرگا کی خود عوام اور عائد نگان جانتے ہیں بہت سے جگہوں پر بلدی برخی آبرسانی کے مسائل ہیں ڈرینیج لائن کا مسئلہ ہے اور ایسے بہت سے چیزیں ہیں جس کا انشاءاللہ تعالی منلیس اتحاد المسلمین گلبرگا کی عوام سے وعدہ کر رہی ہے کہ اس پر کوئی توجہ لی جائے گی اور ساتھی ساتھ منلیس اتحاد المسلمین کی پوری کوشش ہمیشہ یہی رہی اور مستقبل میں ہی رہے گی کہ مسلم اخلیت کی ایک سیاسی خیادت ابرے ایک آزاد سیاسی خیادت ابرے نمائندے آپ کے آپ کی اوٹوں سے جیت کر آئیں تو یہ ہماری کوشش ہے اور اس سلسلے میں گلبرگے کی غیور عوام جانتی ہے کہ مرہوم خبرالسلام صاحب کے انتخال کے بعد اس دنیا سے چل جانے کے بعد یہاں پر ایک بہت بڑا ویکیوم اور خلا پیدا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی منلیس اتحاد المسلمین اس سیاسی خیادت کے ویکیوم کو پورا کرے گی اور گلبرگے کی عوام اس بات کو بڑی سنجیدگی سے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور جتنے ذمہ داروں سے میری گفتگو ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس ویکیوم کو خالی نہیں رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس بلدی انتخابات بلکہ دو ہزار تیویس میں جو اسمبلی کے انتخابات ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی یہاں سے جناب علیہ سیٹ باغوان گلبرگے کی عوام کے نورت کے ایک غیور ایمیلے کی طور پر کامیاب ہوں گے اور کرنا ٹھکا ہے کہ بدان سبا میں انشاءاللہ جا کر نہ صرف گلبرگے کے ان کمیوں کو ان کمزوریوں کو بلکہ اس پورے علاقے کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کریں گے تو یہ ہماری کوشش ہے الحمدللہ ہم نے اپنے امیدواروں کو ہر وارڈ سے جتنا ہو سکے وہاں پر کھڑا کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہوتاللہ گلبرگے کی رائے دہندگان ملی ستحاد المسلمین کے امیدواروں کی کامیابی میں دعا بھی کریں گے اور اپنے خیمتی اوٹ سے ان کو نوازیں گے اور ان کو کامیاب اور کامران کر کے بحیثتیں رکنے بلدیا گلبرگا کی اس منسپل آہ کارپریشن میں اپنا نمائندہ بنا کر بھی جائیں گی گلبرگا کی عوام یہ بھی جانتی ہے کہ صابقہ میں جس کو انہوں نے اوٹ دیا تھا یا جس پارٹی کا ساتھ دیا تھا اس پارٹی نے ان کے اس بھروسے پر ان کو شرمندہ کر دیا اور جو عوامی امیدیں تھی اس پر وہ پوری طرح اتر نہیں سکے اسی لئے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی شکست کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے لئے ایک نوشت دیوار بن چکی ہے انشاءاللہ کبھی گلبرگے کے بلدی انتخابات میں کیا گلبرگے کی عوام نے آہ کون سے ان کے آپ کے یہاں کے امپیریاں کر رہے ہیں جب میں دورہ کیا ہم لوگ سب دورہ کرنا شروع کرے تو ہمارے پیچھے ہمارے خدموں پر آ رہے ہیں ہمارے ہم کو فالو کر رہے ہیں کمارہ سامی بھی آ چکے ہیں سابقہ رکمے پارلیوان بھی گلی کونچوں میں آ رہے ہیں تو بلدی انتخابات میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا مگر یہ منلس کی کامیابی ہے کہ منلس ان کو ابھی سے روٹوں ہتار دی اب انشاءاللہ ہوتا اللہ اسی سے گلبرگے عوام اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ منلس کے بلدی انتخابات کے لڑنے سے اتنا خوف ان پر تاری ہو چکا ہے کہ ایک سابقہ چیف منسٹر کو ایک سابقہ رکن پارلیمان کو ایک سابقہ منسٹر کو پوری طاقت کے ساتھ گلبرگے میں وہ کیم کر رہے ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہوتا اللہ منلس کے عراقی نے بلدیا کھخ میں گلبرگے کی عوام اپنے اوٹ کو دے گی اور بی جے پی سے مخابلہ کرنے کے لیے منلس اتحاد المسلمین ایک طاقتور سیاسی حریف ہے کانگریس جے آہ جے ڈی ایس یہ نہیں کر سکتے نہ کبھی کیا ہیں انہوں نے اگر آج کرنا ٹکا میں بی جے پی کا چیف منسٹر ہے بی جے پی برسر اختدار ہے تو اس کا ذمہ دار کانگریس اور جے ڈی ایس ہیں انہی کے لوگ کوت کر جا کر عیدو ربا کو اپنا ہیرو مانے بی جے پی میں چلے گئے اور منسٹر بنے آپ نے ان کو اٹھ دیا تھا کرنا ٹکا کی عوام نے گلبرگا کی عوام نے کیا کیا انہوں نے جا کر بی جے پی کا ساتھ دیا تو یہ یہ پوائنٹ بھی عوام سمجھ رہی ہے کہ کیسے ان لوگوں کی آہ وجہ سے آج کرنا ٹکا میں بی جے پی کی حکومت ہے اور پھر بیف بین کا مسئلہ آیا کیا کیے بھائی آپ لوگ کیا جے ڈی ایس تائید نہیں کری کانگریس کیا کر لی مہا پر پورا بیف بین کر دیا ہر خوریشی برادری پورے کرنا ٹکا میں خریب پچیس تیس لاکھ لوگ میرزگار ہو چکے ہیں سوال بیف بین کا نہیں سوال ان کا روزگار کا کیا ہوگا سوال ان کے کاروبار کا کیا ہوگا اور یہ یہ تمام چیزیں ہیں اور پھر منلیس اتحاد و مسلمی میں تفقید کرنا ایک طرف کانگریس بولتی ان وارڈ کاٹنے کو آئے دوسر بی جے پی بولتی کہ انو فلان ایکسٹریم ہے شدت پسند ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر جھوٹ ہیں اور منلیس سیاسی طور پر زمینی سطح سے ہر علاقے میں آپ کو ایک خائد بنانا چاہتی ہے آپ کو لیڈر بنانا چاہتی ہے آپ کی خیادت کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تاکہ آپ کے بلدی مسائل ہوں شہر کے مسائل ہوں گاؤں کے مسائل ہوں سب کی ترجمانی ہو سکے اسی لئے مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالی گلبرگے کے اس بلدی انتخابات میں گلبرگے کی عوام ایک بڑی شدت سے اس بات کا انتظار کر رہی تھی کل تک یہاں پر متوادل نہیں تھا کہ آلٹرنیٹ نہیں تھا اب آلٹرنیٹ ہے منلیس اتحاد مسلمین کو روپ میں اور میں شکر گزار ہوں ہمارے علیہ سیٹ باغوان صاحب کا کہ بہت دن رات جستجو ہو رہی ہے محنت ہو رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاء اللہ تعالی گلبرگے کی عوام گلبرگے کے تمام ذمہ داران گلبرگے کے علماء مشایخین گلبرگے کے دانشور گلبرگے کے تمام وہ لوگ اس بات کو محسوس کریں گے اور ایک متوادل کے طور پر یہاں پر منلیس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے اور جو بلدی انتخابات میں میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ صبح کے اولین ساتوں میں اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ایک اوڈ منلیس کے کا انتخاب نشان پتنگ ہے اس پر اپنا اوڈ دے کر اپنے اتحاد کا اپنے سیاسی شعور کا اور گلبرگے کی آل راؤن ترخی کے لیے اور گلبرگے میں جو سیاسی خیادت کا جو ویکیوم ہے اس کو پر کرنے کے لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ منلیس اتحاد مسلمین کے حق میں اپنے اوڈ کا استعمال کریے مخابلہ کس طرح دیکھ رہے ہیں کانگریس سے مخابلہ ہے یا بی جے پی سے مخابلہ دیکھ رہے ہیں اگر صرف نورٹ کی بات کرتے ہیں نورٹ میں بی جے دیکھئے 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 ایسا ہے کہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ لیلہ ہیں اور پورے ہمارے اطراف میں مجنوع ہیں تو لیلہ کے پیچھے مجنوع رہتا ہے نا تو کوئی بات نہیں سب کوئی کی فکر ہے منلیس نہیں جیتنا بس منلیس نہیں جیتنا کوئی بھی جیت جاؤ تو ہم یہ بور رہے کہ منلیس گل برگے کے عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ عوامی خود منلیس کو کامیاب کرے گی یقینا بی جے پی گہرانے کا ہے ہمارے خلاف جو بھی کینڈیٹ ہے ہم ان کو شکست دینے کی پوری کوشش کریں گے اور اس میں عوام کا بے انتہا بے لوز اور والہانہ عوام کا منلیس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چاہے کانگریس ہو بی جے پی ہو جے ڈی ایس ہو یا بعض جگہ پر انڈیپنڈنس بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہم ان کو شکست دیں گے وہ ہمارا ان سے مقابلہ ہے سر پیانکھرگے کا آروپ ہے کہ مسلم ووٹ وہ ان لوگوں کو نقصان ہے مجلس سے اببہ کئی کو ہارے ان کے اببہ کیسے ہارے اببہ کو جب ووٹ ملا مسلمانوں کا جب ان کو ہمت تھی بولنے کی بات یہ اببہ ہار گئے کس کی ویسے ہارے اببہ مسلم ووٹ کی ویسے ہارے نون مسلم ووٹ کی ویسے ہارے اببہ ان کے چیلنج کر رہاں بولو مسلمانوں کا اوٹ بھی لاؤن کو پارلیمنٹ الیکشن میں یہ ان کا غرور ہے یہ ان کا تکبور ہے اور ان کو توڑ کے رہیں گے گھرور تکبور کو ہمجھال سر مہین پورو پربھاری منتریوں کا بھی آروپ ہے کہ بیٹیم ہے کون کونسی پارٹی کیا ہوگا کونگریس سر پورو پربھاری منتری راہول گاندی امیٹی سے ہارے کیا سر دینوں سے ہارے تم اپنے باپ دادا کی سیٹ ہار گئے اور تم جا کے ساؤت میں وائناٹ سے جیتے کون تھی بیٹیم وہاں پہ یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ون ایٹی تری لوگ سوا کی سیٹوں پر کانگریس بی جی بی کا مقابلہ ہوا دوزار انیس میں یہ لوگ آپ کو بتاتے نہیں ون ایٹی تری میں سے خالی پندرہ سیٹ پر کانگریس جی تھی باہر کے سیٹوں پر کیسا ہار گئی تمہارے ایمیلے بی جے بی میں جا کے یدورپہ کے موڈی کے گود میں بیٹھ کے چھائے پیئے کون تھے وہ لوگ تم تو دھوکا دیئے کرنا ٹکا کے عوام کون کا اٹھ لے کر آپ کی پارٹی سے ایک مسلم امپی نے جیتا کرنا ٹکا میں کیوں نے جیتا بھئی آخری مسلم امپی کون تھے گل برگا سے تھے سڑڈگی صاحب تھے سڑڈگی صاحب تھے اس کے بعد سے کیوں نے جیتے بھئی جیتاؤں نا تم وہ چھوڑ دو بھئی دوسرے کانسیسیت ہے نا جیتا نا تھا نہیں جیتیں گے اببہ ہار گئے تو مسلمان نقصار ہو گئے اببہ جیت گئے تو وہ 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 یہ ان کا یہ غرور ہے ان کا یہ ہم بتا رہے کہ ان کی موٹی گردن کو دیکھو آپ ان کا غرور دیکھو نیچے کبھی سے جھگائیں گے نہیں مسلم اوٹ کہ مسلم اوٹ خیدی ہے آپ کا مسلم اوٹ کی جذبات نہیں ہے مسلمانوں کی امیدیں نہیں ہیں مسلمان گل برگاہ کا خائد نہیں بن سکتا کہ جوبارہ یہاں پر خمر الاسلام جیسا لیڈر نہیں بن سکتا اور بنیں گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کو پسند نہیں آرہا انہوں کی اچارے کے بس تم ہمارے اطراف میں خیدی بنو ہماری چمچہ گری کرو سلام کرو ہمارے کو وہ مزاج منجلس کا نہیں ہے نا میں فطرت تن اس چیز کو ماننے والا ہوں اسی لیے ان کو یہ سب چیزیں ایسا ہوں گا نقصان ہوں گا مگر الحمدللہ ہمارے آنے پر اببا کو بھی آنا پڑا بیٹے کو بھی آنا پڑا کمہرہ سوامی کو آنا پڑا گلی کو جو میں پھرنا پڑ رہا گل برگاہ کو دیکھ رہے ہیں اب انہوں اب دیکھ رہے ہیں کیا مسائل گل برگاہ کے یہ منجلس کی اہمیت ہے سر کانگریس پچار میں یہ بتا رہی ہے کہ وہ ریجنل پارٹی بی جی بی پارٹی کو ڈیفikٹ نہیں کر سکتی جبکہ کانگریس نے کسی سٹیٹ میں بی جی بی کو ڈیفیٹ نہیں کیا تو اور یہ بھی میں نے پھر سے بولی کہے والے کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ساری پارٹیاں ریجنل پارٹی جائے ہمارے ایک ایسی پارٹی ہے جو دلی سے لے کے دلی تر بی جی پی کو بیٹ کر سکتی ہیں اچھا تو اور ہر پرچار میں بار بار اے اے آئی ایم ایم پارٹی کو بی جی پی سے جھوڑا جا رہا ہے اور یہ ہر بار الیکشن کی سمیہ ہی کیوں ہوتا ہے سر راہل گانڈی کو نہیں بچا سکے تو میری بات کر رہے ہیں راہل گانڈی دوب گئے اپنے امیٹی سیٹ سے اپنے پوروجوں کی سیٹ کو بچا نہیں پائے آسام میں دیکھوا آپ کتی ان کی زیادتی ہے آسام میں بدرودین اجمل صاحب سے الائنس کی ہے کیا بول کے توڑے انہوں بی جی پی سے ملے ہوئے ہیں الیکشن میں ساتھ رہے اجمل صاحب سے پورا اوٹ لیے لو اور آسام کا سب جگہ کا نہیں جیتے تو ان کے ان کے وجہ سے نہیں جیتے یہ ان کا غرور ہے بدرودین اجمل صاحب سے الائنس کرے آپ کیوں توڑ دیئے ہوئی آپ جیت نہیں جیتے نا نہیں جیتنے کی وجہ آپ کے لوگ ہیں مگر کیا کرے گھلے میں کھا دال دیے ذمہ داری مسلمان کے کانگریس تیلنگانہ میں کہا ہے بتاو آپ میں نے پوزیشن پارٹی مندلی سے اندھرہ میں غیب تو یہ ان کا بولنا اس حالی دلی میں بیٹھ کے انہوں بولتے رہے تھے زمین پہ کچھ بھی نہیں ہے ان کا ہر جگہ پہ آپ ہار رہے ہیں ہر جگہ پہ شکست پنجاب میں لڑ رہے دونوں وہ میں کرار ہوں کیا ہے ہر جگہ پہ ان کا کوئی چھتیز گھر میں آئے ان کا چل رہا ہے انٹرنل کانگریس میں بہت پرابلم سے اور ایک پارٹی نیچے جانے والی ہے اوپر آنے والے نہیں ہیں انہوں انہوں اوپر آنے والے نہیں ہیں دکھا رہے خالی آپ کو اور خود کانگریس میں ڈی کے شیف کمہ ڈی کے میں اور صدرہوں میں کیا اچھی جوڑی ہے انہوں انہوں نارد بولتے انہوں ایز بولتے سب بسو کلیان چناؤ کا بھی ایگزامپل دیا جا رہا ہے بسوہ بسوہ کلیان کے بائیل ایکشن تھا ایک زمانے کے بعد ہم لڑنا چاہ رہے تھے لڑو بولے اور کتی اوٹ ہم لیے بھائی اور کتی اوٹ سے آپ آ رہے چلو ملا لو ہمارے اوٹ کو ملا لو آپ جتے تھے کیا یہ فیکٹس میں بات کرنا کبھی بھی انہوں کیا سمجھتے کہ ہر ادمی یوں ہے سمجھتے اب وہ گیا زمانہ ہمارا کو بھی تھوڑا میت ساتھا وہ بول کے چلی آئیں گے وہ گیا زمانہ اب تمہارا وہ بات نہیں رہی وہ کانگریس پارٹی کی اب چھوڑ دو با آپ اور نہ ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہیں آپ کے پارٹی سے کیسا گئے بی جے پی میں تم کرنا ٹا کا جنتہ کو دھوکہ دیے نہیں دیے سیکلرز نام پہ اوٹ لیے چلے گے پورا بی جے پی کو پاور ملا لیے بی جے پی کیا کیا کر رہی ہے چون بھاگے کس کی وجہ سے بھاگے کیا آپ مافی کرنا ٹاکا کے عوام سے کہ ہم اوٹ لیے تھے اور جا کے وہ بی جے بھی بیٹھ گئے منسٹر بن کے بیٹھ گئے تو یہ چیزیں ہیں بیل گام کے ایرے پریس کورمیسر میں آپ نے کشنگنج کے ایگزامپل آپ دے گئے تھے تیسری نمبر پہ آ پہ اس کے بارے میں ہماری آڈینس بتائیں بیل آہ کشنگنج دیکھئے پارلے دوہزار انیس کے لوگ سباہ کے الیکشن میں منلی سے اتیاد مسلمین صرف تین لوگ سباہ کی سیٹ پر الیکشن اڑی ایک حضراباد جہاں پر حضراباد کی عوام کا شکریہ الحمدللہ کہ ہم نے بی جے پی کو ہرایا اور انگاباد میرے بازو امتیع جلیل صاحب بکھے ہوئے ہیں شیف سینا کا ایکیس سال کا امپی کو ہم نے ہرایا تیسرا ہم لڑے کشنگنج بیہار میں سیمانچل کے بھارت کا سب سے پسمان دا علاقہ اختر علیوان صاحب جو بیہار کے ہمارے صدر ہیں ابھی آجیں ملے ہیں وہ تین لاکھ اوٹ لیے جی ڈیو نتیش کمار کی پارٹی تین لاکھ پچیس ہزار تین لاکھ پچیس ہزار کانگریس کا امپی لیا اگر ہم نہیں لڑتے تو تم وہ بھی نہیں جیتتے انہوں جیت جاتے تھے جب بی ٹیم نہیں بولیں گے ان کا معاملہ کیا ہے خالی آتے رہنا ان کو تو ہم وہ بہت اچھے بولنا کشنگنج کے بارے میں کشنگنج کیا ہوا پھر ہمیں سمیل ایکشن لڑے پانچ سٹ جیتے تو مندلیس لڑیں گے انشاءاللہ تعالی ہر جگہ لڑیں گے مندلیس الیکشن الیکشن لڑنا میرا بھونیادی دیکھ لیے نا آپ کے پورے روڈ پہ آگئے سب کو پرہٹ کرا رہو ہم لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ گلبرگے کی روڈ پرہٹ ہو رہی ان کی اب جیتے بات دیکھو انشاءاللہ تعالی راہول گاندھی آئیں گے گلبرگے کے روڈوں پہ وٹ مانگنے آپ کا انشاءاللہ تعالی جب الیاس باغوان کا الیکشن آئیں گا تو انہوں بھی آ جائیں گے پورے آن دو پورے آنا اترنا پیرشوٹ سے اب بھوت ہو گیا گاڑیے بیٹ کے گردانہ موٹے ہو گئے اب وہ نہیں چلنے والا ہے پسینہ بہانا پڑھیں گا پتلے ہو نا پڑھیں گا جب ہی ان کو معلوم ہوں گا یہ اہمیت ہے مندلیس کی اور یہ اہمیت عوام سمجھ رہی ہے تو یہ ہوں گا انشاءاللہ کانگریس کا گمبری آروف ہے سر یمائیم کو کلبرگی لانے میں بی جے پی کی سازش ہے یہ پورا پرباری مندری شانپرکاش پارٹیل کانگریس کے ان کا کون ہے جی ہوں گھرکے کے بیٹے ہیں اچھا اببا کے بیٹے ہیں اببا جان کے اچھا بولتے ہیں نو بابا بھی بولتے ہیں بیٹا ہی بولتے ہیں کیا کرنا ہے بولنے تو سر ڈیولپمنٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہاں پر دیگر کینوسنگ میں جو ہے نا لو کیمپننگ میں یہ بول رہے ہیں کی ہیدر آباد اچھا ہیدر آباد کا ڈیولپمنٹ کے پر آپ ڈیبیٹ کرا لو بلکہ خود آرٹی آئی کا اپلیکشن ڈال کے نکال لو نکال لو آرٹی آئی کا اپلیکشن اور یہاں بھی ڈال کے نکال لیں گے نے 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 سنیے 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 انہوں بھی ڈال لو بیٹنگ آپ کے سامنے آکے الیکشن کے بعد بھی کر سکتے یہ کو جانے والا تو میں نہیں ہوں میں تو بار بار آنے والا ہوں ایک کی پیٹ کا آدمی ہوں لگ گیا لگ گیا ہے بچے میں تارٹی آئی اپلیکشن ڈالیں گے نکالیں گے معلوم ہو جاتا کون کیا کرے بھارت کے ایمپیز میں سب سے زیادہ ایمپی لائٹ کا استعمال کرنے والا اگر دس پانچ ایمپیوں میں نام ہوا تو اس میں یہ غریب کا بھی نام اس میں شامل ہے اور اوٹ ڈالے تو جیتے نا جیتے نا ہم جیتے انہوں ہا رہے کئی کو ہا رہے ہا رہے کئی کو ہا رہے بھائی پارلیمنٹ کا الیکشن ہم بھی ہم بھی لڑے نام کام کرے بول دیتے آپ کام نہیں کرے بول کے گھر میں بیٹھے بہے سر کریں گلبرگاہ گی چاہتے ہیں ہمارے چاہتے ہیں بہ LIKE ا Laurent دنیا سے پروips بہتلا montا ہمارے گی شکریہ کیوں کے لئے خود بہت بlifeкая نام کامی ٹھیکbin typical جب کیوں jako بی جب کیا اور جو ؟ سالب لگل برگا جسوں پر صلیم سے پانی اگر آموز مدون بار系وز کمید آموز شوری شویر اینجا مقین دور زیادر سوئر لائنس and this is what I feel that there is an immense scope for MIM party to emerge and serve the people of Gulbarga especially after the untimely demise of Janaab Khamerul Islam sahab there is a huge vacuum for Muslim political leadership in Gulbarga and that political vacuum can only be filled by Manjali Sehtihadul Muslimin and we have taken steps in this direction and that is why we had announced Janaab Elia Sehtihad Bhagawan as the candidate of the 2023 assembly election because we feel that he can take forward the legacy which has been left behind by Janaab Khamerul Islam sahab and Congress party wants to destroy the legacy of Khamerul Islam sahab Congress party does not believe in creating of Muslim political leadership Congress party BJP and the so-called secular parties only believe in making Muslims subservient to them they always want to create this fear of death and fear of life and death for the Muslim community in each every election thereby the real burning issue of the Muslim community are their development issue their political leadership empowerment issue that these so-called secular parties are not at all interested in forget about solving they don't want to address that issue is here and inshallah with the blessings and the duas and the full support of the people of Gulbarga we will definitely try to live up to the expectations of the people of Gulbarga together you M.I.M. سب کانگریس کانگریس کہہ رہی ہے یمائیم یہاں آنے سے کچھ نہیں ہو سکتا سب ارے بھائی تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں پیٹ مزاد کیوں ہو رہا آپ کے کیوں آ رہے ہیں ہم چلو آ گھر پہ آو آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں کیوں آ رہے بولے منلس آئی بولے ہیں تو الحمدللہ یہ ایک چینج ہے ہم ان کو اتار تو دیے زمین پہ ایسا انتیازتہ سوا میں صحیح بولے صاحب اپن تو زمین پہ لائے اب زمین پہ لائے لیے تو زمین پہ آگئے بات سے اب کان رہتا ہوا میں نہیں اڑ سکتے تو خیر کوئی نہیں دیکھئے وہ ڈری نہیں میرے کچھ سے مطلب نہیں ہے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں میں بھی آپ کے سوالات کا جواب دیوں اس مقصد کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ گلبرغہ کی باشعور اور غیور عوام منلس اتحاد عوض المسلمین کی حق میں ان کے امیدواروں کی حق میں اپنے ایک ایک کوٹ دے کر ملی اتحاد اور ملی جذبے کا مظاہرہ کر کے امیدواروں کو کامیاب کرے گی اور یہاں پر رکنے بل دیا کی طور پر ان کو منتخب کروائے گی سر لازم کورشن سر کورپرشن الیکشنز جس لیک سیمی فائنلی طرح پر اسمیلی الیکشنز کی تیاری پوری طریقے سے ہو سکیں گی بلکل ہوں گی بلکل ہوں گی کیوں نہیں ہوں گی جب عوام دیکھ لیں گی کہ ایک یہاں پہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے دوسرا ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے تیسرا یہ ہے کہ ہم جا کر کسی کے پاس اپنی تکالیف کو اپنی مسئیبت کو بیان نہیں کر سکتے اور سب سے ہم بات یہ ہے کہ تو گمان میں یہ ہے ان کے اندر بیٹھی گلبر کے عوام میں کہ ہمارا سیاسی لیڈرشپ ہماری آواز ہمارا جذبات کی ترجمانی کرنے والا کون ہے گلبرگے میں کون ہے وہ وہی چیز انشاءاللہ تعالی منلس کو کامیابی اسے ہم کنار کرے گی اور کرنا ٹکا کی ویدھان سوا میں نہ صرف حیدر آباد گلبرگا بلکہ پورے کرنا ٹکا میں ایک ویکیوم ہے اور اس ویکیوم کو انشاءاللہ تعالی منلس اتحادم سلوین پور کرنے کوشش کرے گی میں یہاں پر آیا ہوں تو اپنی مقبولیت کے لیے یا جیسا آپ بول رہے ہیں کہ فلان میرے دیکھیں میرے میں اگر اچھائیاں ہیں تو میرے ماں باپ کی دعا اللہ کرم سے میں بہت انسان ہوں میرے میں کئی غلطیاں بھی ہیں کمزوریاں بھی ہیں مگر میں ایک سیاسی جماعت کا ذمہ دار ہوں یہ میرے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جب تک اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ذمہ داری دے گا یہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان اصولوں پر کام کرتا رہوں گا یہ میرے زندگی کا ابجیکٹیو ہے یہ میری زندگی کا مقصد ہے میری منزل صرف الیکشن جیتنا نہیں ہے بل دیا کا میری منزل یہاں پر اسمبلی کا الیکشن جیتنا ہے میری کوششیں میری دعائیں میرا خواب یہ ہے کہ کرنا ٹکا میں مسلم اخلیت ایک طاقتور باہوصلہ باعظم اور نائنصافی کا خاتمہ ہو اس کے لیے منزل اس کام کر رہی ہے اور میں خاص طور سے آپ کے ذریعے سے گل برگے کہ ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو سمجھئے اور آپ کے دعاوں کی ہم کو سخت ضرورت ہے اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ ہماری ہماری آہ پردہ نشین ماں اور بہنیں ہوں وہ مندلس کے اس پیغام کو سمجھیں گی اور مندلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں گی اور ان کو امیدواروں کامیاب بھی کرے گی سر ایک نیشنل کو نیشنل صلوات کرتا ہے سر آہ جسٹس خریشی کو جو رہے سپریم پر سسٹم پر پھر سوال اٹھائے جا رہے جو جسٹس آخر خریشی تھے ان کو جو ہے ابھی یہ الیکشن کا مسئلہ ہے اس کو اب اس کو مت جوڑی ہے وہ بات بات کریں کیونکہ وہ جی این یو میں ایک دیکھیں وہ جوڑی شری کا عملہ ہے سر جی این یو میں اسلام نے امپوس کیا کی بیان آف لکر اینڈ میٹ کا جس کے برے میں کیا ہو انہی کے میلے نے فیروز آباد ہے یا کچھ عراقہ ہے وہاں پر چونتیس بچے مر گئے سٹی فور بچے مر گئے نام بدلنے سے کرنے سے بچوں کی جان بچ رہی کیا ہر سال آٹھ سو نو سو بچے انسیفل ایڈی سے مر رہے آپ یہ بیان کر دیں گے ارے وہ دوائیں تو پہنچو بچوں کے موت کو تو رکھو آپ ان کی پریاریٹی جو ہے صرف بیان لگانا نام چینج کرنا انسان کی جان بچانا یوگی کی ذمہ داری نہیں ہے چھوٹے بچے مر رہے ان کی جان نہیں بچانا چاہ رہے آپ تو یہ ان کی پریاریٹی ہے پولیٹیکل پریاریٹی اچھا ابھی بی جے پی کا جنرل سیکریٹری سیٹی ریوی نے آج جو گلوبریو کا آیا تھا انہیں نے بتایا کہ یام آئی ایم کو تالیبان سے کمپیر کیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے کہہ رہے ہیں بچہ آئے جی اس کو کچھ نے معلوم انٹرنیشنل پولیٹکس کے بارے میں بین کرو تالیبان چلو بولو تمہارے موڈی کو جا کے بولو بین کرو تالیبان کو یو اے پی اے کے ٹیررلسٹ میں ان کو نام دالو آپ کو معلوم دنیا میں دو کنٹریز ہیں جو تالیبان کو اور سراج الدین حقانی نیٹورک کو بین نہیں کیے کون سے معلوم آپ کو ایک انڈیا ایک پاکستان چلو بین کرو کونک انلافول ایکٹیویٹیز پریویٹیز کیا بی جے پی تالیبان کو ٹیررلسٹ گھوشت کرے گی میں آل پارٹی میٹنگ میں پوچھا یہ کرو آپ کو کیوں نہیں کر رہے آپ آپ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے آپ بات کر رہے افغانستان کی ان کو سمجھانا پڑھیں گا ان کو دو سو سٹاف کو لے کے نکل گیا آپ ایک ساتھ ایک تھوڑے سٹاف کو رکھنا تھا افغانستان ائرپورٹ پہ میں یہ سوال کی آل پارٹی میٹنگ میں کہ تری بلین ڈالرز خرچہ کر کے کیا نکالیا آپ سات سو کروڑ کا پارلیمنٹ بنیا افغانستان میں کیا ہوں گا اس کا ایران سے چھوار پورٹ بنا رہے ٹریڈ کے لیے ہائیویز بنا رہے سب چھوڑ کے آگے آپ ہر سال آٹھ سو نو سو افغانیوں کو ہم انڈوستان بلاتے تھے سولہ ہزار افغانستوں کا ہم نے پڑھایا لکھا سب چھوڑ کے آگے ارے تم یہ جواب نہیں دے رہے تو یہ الزام لگانا بابوت تم میری زبان کو بولنے سمجھنا چاہئے میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں فیکس این فگرز پر بات کرتا ہوں میں تمہارے بڑے ریڈوں کی طرح توپ کی طرح پھیکتوں نہیں مہین تو یہ سمجھنا چاہیے ان کو جن میں جو ہے اسلامیس ٹیریرزم میں ایک کوئرس ڈیزائن کیا گیا ہے ہاں جن میں کوئرس ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں اسلامیس ٹیریرزم اور کمیونس ٹیریرزم کے بات کی گئی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے دیکھئے بھارت میں کانپور میں کانپور میں ایک آٹھ سال کی بچی اپنے والد کو لپیٹ کے مارنے والوں کو بھو رہے تھے کہ مت مارو مت مارو مت مارو وہ کیا ہے پھر وہ پولیس کی موجودگی میں مار رہے اس کو آپ وہ مسلمان بچی لپیٹ کے رو رہی ہے آپ سب لوگ دیکھنا چاہیے ویڈیو کو وہ کیا بولیں گے اس کو مدیہ پردیش میں لوگوں کو نچے لڑاڑا کر کھنل کھنل کر مار رہے ہیں ان لوگوں کو کیا بولیں گے آپ چڑیاں بیشنے گیا ہوں نے منصوری برادری کا ہے انہیں بھارت کی جنگ آزادی میں کتنے واقعات میں سناؤں آپ کو ریڈیکلائز کون ہو رہا ہے کون ریڈیکلائز ہو رہا ہے کیوں ریڈیکلائز ہو رہا ہے اس طرح کے پارلیمنٹ سے دو سو گز کے فاصلے پہ کاتو ملوں کو نعرے لگانے والے کون ہیں کیوں بول رہے ہیں وہ لوگ اس پر ان کو فکر نہیں ہے کسانوں کے سر پھوڑ دو مار کے سر پھوڑ دیا مار کے کون بول رہا ہے وہ پورے کسانوں کے سر پھوڑ کے دال دیا آپ کون بول رہا ہے وہ گنگا کی پانی کے اوپر لاشیں تیر رہی تھی تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہے اکس ڈلی دارالحکومت ہے بھارت کا آکسیجن نہیں ہے لوگ مر گئے آپ کو اس کی فکر نہیں ہے سیکنڈ کووڈ ویو میں بی جے پی کہیں نظر نہیں آئی مگر اس کی فکر ہے تو یہ ان کے پریارٹیز یہی ہیں مگر پورے ملک عوام ان کے اس حرکتوں کو ان کے ان فیصلوں کو دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ او تعلیٰ ایک صحیح وقت پر اس کا بھارت کی وام جمہوری طریقے سے اس کا جواب دیکھ اب بھر صاحب یہ بلدیا انتخابات ہے بیس امیدوار میدان میں ہے سر بیس امیدوار میدان میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر مہاو کتنے جیتے گا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی بول دی پورے جیت تھی وہیں بھی بولتا ہوں پورے جیت تھی اب جیتنا بھی چاہیے انشاءاللہ او تعلیٰ بھر برسوں سے گلبرگی کے عوام کانگریس کو اوٹ دیے ساتھ دیے جی ڈی ایس کو دیے بی جی پی دیے کیا حاصل کرے آج ایک آلٹرنیٹ پولٹیکل وائس آپ کے درمیان میں ہیں ہم تو گلبرگی کے عوام سے گزارش کریں گے ریکویس کریں گے ارنس ریکویس کریں گے کہ آپ اپنا خیمتی اوٹ ایم آئی ایم پارٹی کے انڈیٹس کو دے کر ان کو بھاری اکسرے سے آپ کامیاب کریں تاکہ گلبرگی میں ایک چینج آ سکے ایک تبدیل آ سکے تو ووڈ بینک کے ذات پتہیں گے سب مسلمس کا ووڈ بینک ہے اس کے علاوہ آلٹرنیٹ ووڈ بینک کیا ہے بلکل ہے ہریکی ہے کسی کو بھی ووڈ بینک کے طور پر کیوں ٹریٹ کرتے آپ نہیں نہیں ہریکی یقیناً یقیناً ہمارے ساتھ ہمارے دلید بھائی ہیں ہمارے او بی سی بھائی ہیں ان کا بھی ہمارا ساتھ ان ملے گا ان کے ووڈ بھی ہم کو ملیں گے اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی گلبرگی میں ہماری ایک تاریخی کامیابی ہوگا سر پانگریس کے کارپوریٹرز کو اگر دیکھا گیا تو ڈرلٹمنٹ کو لے کر اولک زیرو ہیں کیونکہ انٹائر گلبرگی کی شوشل میڈیا نے ہر ایرے کے ایشیوز اٹھائے گا ملکل میں دیکھ تو آپ کے ویڈیو پورے ایڈک تو ماشاءاللہ بہت اچھا کر دے آپ لوگ سر ایم آئی ایم کے جب کارپوریٹرز اگر آتے ہیں تو ان کے لئے کس طریقے سے ٹاسک دیا جائے گا ایرے کو لے کر کیونکہ یہ سب سے بڑا سنسٹویش اگر 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 وہ لوگ کام نہیں کریں گے تو آپ لوگ ویڈیو بنائیں گے نا بس ہے انہوں کام نہیں کریں گے ویڈیو بنائیں گے اور ویڈیو بنائیں بسے ویڈیو لوگ دیکھتے وہ خود بہت بڑا ایک اکانٹوبلیٹی فیکٹر پیدا ہو جاتا ہم برابر انشاءاللہ گل برگے کے عوام کو میں اس بات کا یقین دل آ رہا ہوں کہ آپ مندلس کے کینیڈیٹس کو کامیاب کریے کم سے کم تین مہینے میں چار مہینے میں ایک مرتبہ میں آوں گا آ کر ہمارے رکنے بل دیا کہ ریویو میٹنگ لیں گے آپ انہوں سے انٹریکشن ہوں گا آپ لوگ بلیں گے انہوں آپ بول کے تو گئے تھے کیا کر رہے انہوں تو آپ سے فیڈبیک لیں گے عوام سے رائے لیں گے عوام کی شکایت کو سنیں گے اور کم سے کم تین چار مہینے میں ایک مرتبہ آوں گا ہمیں کیونکہ پورے کرنا ٹکھا میں جانے کا ہے نا ایک بلدیا الیکشن میں سب جنے زمین پہ آگئے اور ہم تو زمین پہ رہنے والے ہیں ہم تو زمین سے جڑے ہوئے ہیں زمین پہ پیدا ہے زمین کے اندر ہی جائیں گے انشاءاللہ بلکل بنائیں گے انشاءاللہ تالہ کیونے بنائیں گے انشاءاللہ بہت اچھا ہے تو بس صحیح ڈبا دوں کیا کیم کی سر ارے ارے بھائی تو بھول جاؤنا پیارے بھول جاؤنا ارے بھول جاؤنا ہمارے کو ارے بھول جاؤنا پھر ہمارے کو آپ گئی گتہ پریشان ہو رہے اببہ اببہ اتر گئے زمین پہ بیٹے اتر گئے زمین پہ کمارا سوامی اتر گئے زمین پہ اور کہاں پھر رہے خالی جا منلی سے وہیں پھر رہے اوہ نہیں انکو نہیں انکو نہیں تو یہ ہمارا ہے دیکھئے گودرا میں مہم کیا صاحب گئے تھے ماں پہ ہرائے نا بی جے پی کو ہم بی جے پی کا میں روک دیئے ہمارا ڈپتی میر ہمارے ہندو بھائی کو میر بنائیں تو مقصد کیا ہے کہ مسلم پولٹیکل ایمپورمنٹ کبھی نہیں ہونا کبھی نہیں ہونا وہ وہ ہم یہ چاہ رہے کہ ہم اس کو خائم کریں گے ڈیمکریسی میں ہر ایک کو رائٹ ہے اب اچھا اگر زیادہ لڑے کئی کو لڑے زیادہ تم تم کون میں افتی اینکو جواب دے نہیں ہوں میں عوام کو جواب دے ہوں میں عوام کو جواب دوں گا اور جب زندہ ہوں گا تو میرے مرنے کے بعد میری عمال کا حساب اللہ لیں گا نہ تو میری عمال کا حساب ہیивается انہوں لے سکتے نہ میں ان کو سیاحی طرم جواب دوں میں جماعت کا ہوں جواعت کے لوگوں کو عوام کو جواب دے ہوں یہ میرے سیاسی مخالف ہے ان کو خالی جواب دینا ہے خالی الزام لگا رہا تھا ہی لگا سکتے ہو کوئی بات ہی نہیں ہے جمہوریت ہے ہاں ہفتے میں کتنے دن مجلس کے کارپوریٹر دارو سلام ہیدر آباد میں ہیدر آباد میں ایک ہم لوگ لس تیار کرے ایک ایک کارپوریٹر کوئی اتنے دس دن آہ نہیں آٹھ ایک دن پھر اس کے بعد آٹھ ایک دن اور بعض افتہ ان کا ایٹنڈنس ریجسٹر ہوتا ہے ایٹنڈنس ریجسٹر میں ان کا ریکارڈ کرتے ہم لوگ اور پھر ہفتے میں کم سے کم چار سے پانچ دن ایریے میں رہنا جہاں پہ کچھرا آ گیا پانی بھیرا تو ویڈیو تو نکل جاتا آج کل تو وہاں جاتے کام کرتے دیکھئے مقصد کیا ہے کہ پبلک کو ایکسیسیبل رہنا پبلک کو دستیاب رہنا وہ مندلس کی کامیابی کا راز ہے کل تو ہبلی میں تو توفان تھا توفان تھا ماشاءاللہ سے غیر معمولی تاریخی وہاں پر میرا بزیٹ رہا میں دل کی گہرائیوں سے بلگام اور ہبلی کی عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اگر کسی کو تھوڑی تکلیف ہوگی ٹرافک میں تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں مگر ان کے جذبے کا ان کی محبت کا میرے پاس الفاظ یہ کیسے میں شکریہ دا کرو میں بہت شکر گزاروں ان کا اور میں اپیل بھی کروں گا بلگام اور ہبلی کی عوام سے کہ وہ بھی اپنا اوٹ منلس کے عقم استعمال کریں اور تین وارڈ میں میں کل ہبلی میں نہیں جا سکا بہت رشت تھا ہمارے پولیس کے لوگ بھی بڑا کوپریٹ کے بولے کہ صاحب آپ روک دو ساتھ تو ہم نہیں آسکے انشاءاللہ میں وہ تین وارڈ کا بھی الگ ویڈیو بنا کر اپیل کروں گا اوٹ کے لیے بابری مسجد کے گھر آپ بات کر رہے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا اس کا پلان بن گیا نقشہ بن گیا اکبر الدین ہوئی صاحب جو نقشہ بنائے آرکیٹیکسٹر خبول ہو گیا وہ کام بھی شروع ہوں گا بابری مسجد کے گھر آپ بات کر رہے ہیں کون تھے پرائی منسٹر نہیں کون تھے پرائی منسٹر جب تعلیٰ کھولے گئے راجیب گاندی تھے بابری مسجد شہید ہوتے ہوگا کون تھے پرائی منسٹر نرسی ماراو تھے اس کا اور جب بابری مسجد میں گھس کے مورتیاں رکھی گئی کون تھا چیف منسٹر کون سی پارٹی کا تھا بولو آپ کانگریس کے تھے تو آپ یہ بولو نا یہ نہیں بولیں گے ممبائی کا فساد ہوا کون تھے کس کی حکومت تھی سٹیٹ میں اور ماں پہ اور لیٹس آپ کو بہروں میں انلاف فول ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا جب بل پیش ہوا امتیاز صاحب حملہ بیٹھے ہوئے ہیں کانگریس پارٹی لوگ سبھا راجیس میں سپورٹ کری اس کو آپ کو معلوم اس ایکٹ میں یو اے پی اے میں دالے تو آپ کو چھے چھے مہینے پولیس کسٹڈی لے سکتی دیٹنشن نہیں سکتے آپ کانگریس سپورٹ کری بی جے پی کو آپ بی جے پی کو سپورٹ کریں یو اے پی اے میں اس کے بات نہیں کریں گے آپ راجستان میں لیٹس اگزامپل دے رہو میں آپ کو ایک مسلمان بھیک منگنے گیا اس کو مارے میرے بیان کے بعد سوشل میڈیا پہ میرا بیان آئے ان کے دو گھنٹے کے بعد پھر گیس بک کرے آپ تو ان کا ریکارڈ ہے نا بدردین اجمل کو آج استعمال کر کے آپ چھوڑ گئے ان کو آپ لات مار کے الزام لگا کے ان پہ کون بروسہ کریں گا بھائی اس پارٹی پہ اجمل صاحب بچارے میں اجمل صاحب کو بولا میں اجمل بھائی ذرا احتیاط سے یہ پرانے پاپیاں ہیں بلو یہ فکر مکرو فکر مکرو میں اجمل بھائی دیکھو اور کروں نے نہیں بولی آج دیکھو آپ کتنی غلط ہر کہتے استعمال کر کے جھوڑ دی یہی کانگریس پارٹی ہے سب کو استعمال کرتی پھیکتی ایسا آج اجمل صاحب کو استعمال کر کے بدنام کر دیں کوئی اس کہہ رہے بھائی اجمل کو ارے بھائی اجمل اگر تمہارے ساتھ نظر تمہارے کو آدھے سیٹا بھی نہیں آتے تھے لوور آسام میں اور دوسرے جگہ پر نہیں آتے تھے یہ ان کی حقیقہ حقیقی چہرہ ان کا یہ ہے یہ ان کا اصل پولیٹکس اچھا مہاراشترہ میں شیف سنہ سے الائنس کر کے بیٹھے اس پہ بولو نا بابا الیکشن میں کیا بولے او ایسی کو امتیاز کو باتھی کو رکو شیف سنہ بی جے پیا جائیں گی الیکشن ہوتی کہ شیف سنہ کے گودھ میں بیٹھ کے نکاح کر لیے شیف سنہ کانگریس راشتہ وادی انہوں سیکلر ہو گئے آپ کے نوٹری کی دکان چلا رہے ہیں سیکلر زمین کی سٹیم مارکے دیں گے ہیں لگا لے جا بول کے کیا مطلب ہو آپ کر رہے حرکتیں پوری ہیں اور ہم پھر بوروں میں مسلم ہم پولیٹیکل ایمپارمنٹ کے ہم بات کر رہے حصے داری کی بات کر رہے کہ حصے داری نہیں ہونا گلبرگے کے مسلمانوں کو حصہ ہونا ان کا اور حصہ کیسے ملیں گا ان سے نہیں مل سکتا کانگریس سے انہوں تو ختم ہو گئے لوگ یہ مندلس جب بول دی تو ان کو سب چیزیں لگتی ہیں ایسا نہیں وہ نہیں یہ نہیں چلتے رہے تھا کوئی فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے اچھی اور ایک تاریخی سفر کی طرف گامزن ہے اور کامیہ ہی ملے گی آپ کے پاس بھی حضور آباد کا نام بدلنے کی بات کی جا رہے ہیں ابھی ابھی آرے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائے ابھی نہیں ہوا کچھ بھی ابھی کچھ بھی نہیں ہوا حضور آباد کا نام چین نہیں ہو رہا انہوں کوئی ڈسٹرک بنانا چاہ رہے حضور آباد کا نام چین نہیں ہو رہا حضور آباد کا نام حضور آباد ہی رہیں گا کہہ رہے کہ یمائیم سے مائنورٹیز کو نقصان ہے بھائیں کوئی مسلم مکھنڈ لیڈر یا سماج کی کوئی بڑے لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں صرف کانگریس کہہ رہے ہیں تو کس طرح سے کیا بول رہی کانگریس مسلمانوں کو مائنورٹیز کو نقصان ہے یا مائیم کے کلبور کے آنے سے ارے یہ بیچارے کیا ایمنیزیا ہے ان کو آپ کے کرنا ٹکا میں پھر سے وہی سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب دے چکا ہوں میں ایک ایم پی نے جیتا پارے مسلمانوں کا میں روکا کہ آپ کو نہیں سر کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے کیا کہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو کانگریس سے لگاتا کہہ رہی وہی تو بول رہا ہوں انہوں رام اور شام کی جوڑی ہے کانگریس اور بی جے پی کانگریس کا الزام ہے آپ صرف مسلم اللہ ہوں نہیں کیوں انتخابات میں سا لیتے ہیں کیوں بری بات کیا ہے اب یہاں پر گلبرہ کی بات نہیں نہیں بری بات کیا ہے اس میں انہوں کئی کو ایمیٹی چھوڑ کے وائی ناٹ گئے انہوں گزرات چھوڑ کے یو پی گئے بہت سے بہت ہر بجب بات نہیں کی دور تک جائیں گی نا سر تمام جتے بھی امیدوار ہیں ان کے لئے کیا مسئلہ دینا چاہیے گیسٹک پرسیڈنٹ بیس میں موجود ہیں امیدوار بنے ہیں ہم تمام امیدواروں سے ہماری پہلی پریاریٹی ہے کہ گھر گھر پہنچے گلبرگے کی عوام کے گھر گھر پہنچے ان سے اوٹ کی درخواست کریں ان کا اعتماد حاصل کریں ان کو یہ تیہ خون دلائیں کہ جو ماضی میں جن امیدواروں کو جن پارٹی کو آپ نے اوٹ دیا تھا وہ غلطی ہم نہیں دورائیں گے اور آپ کے درمیان میں رہیں گے آپ کی تکالیف کو سمجھیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے اور ان کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ وہ لوگ محنت کریں گے اور گلبرگے میں ایک تبدیلی اور اچھی چینج لانے کی پوری کوشش کریں گے اور گلبرگے کے عوام کو میں یقین دلا رہا ہوں کہ تین سے چار مہینے میں ایک مرتبہ انشاءاللہ ہو تعلیٰ میں گلبرگے کو آؤں گا ہمارے عراقی نے بلدیا سے گفتگو کریں گے علیہ السیڈ باغوان سے ہمارے عبدالرحیم صاحب سے بات کر کے ان کا کیسا کام ہونا کیسا اور کرتے ہیں ایویس کمپلیٹس ایویس کمپلیٹس ایوکیشن افکرون پر اپنا محکف صاحب کریں گے اور گلبرگے کو بلانا ہے میرے کیا میں تو فارم میں سر نہیں ہوں بولنا مگر ہمارے 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 گا پہ اپنا موقف صاحب کر دیئی وہی تو میں بھی وہی تو ہمارے بھائی جب پوچھے نہیں نہیں وہی تو وہی تو میں بولا کہ طالبان کے تعلق سنگا کیا موقف ہے بی جے پی بولنا مگر ہمارے کینڈیٹس اور ہمارے جیتنے کے بعد کارپیٹر سے میری ایک ہی ان سے ریکویسٹ رہیں گی کہ وہ لوگ محنت کرنا جستجو کرنا عوام کے درمیان میں رہنا عوام کی تکلیف کو سمجھنا اور کام کرنا کام کرنا اور پوری گل برگا کے عوام سے میں پھر سے درخواست کر رہا ہوں کہ پولنگ کے دن صبح صبح نکل کے اٹھ ڈالو آپ اپنا اوٹ زائے ہونے مت دو اپنا اوٹ کا صحیح استعمال کریے اور آپ کے درمیان میں مندلی سے اتحاد المسلمین پہلی مرتبہ ہمارے زمانے کے بعد دوبارہ آپ کے عسائی ہے آپ یہاں سے اپنا اوٹ استعمال کریے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے یا اوٹ استعمال کریے اپنے سیاسی شعور کو اپنے اتحاد کا اور اپنے ملی جذبے کا ثبوت دیجئے بول دی بول دی بول دی بول دی ابھی بولا ابھی تاج گل برگا ملسپل الیکشن ہے اس طرح بات ہو رہی بات میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے سر گل برگا میں نارت کے بعد صورت میں بھی کہ آپ پومیلے در رہے گا اس کا علاق نہیں ہوا ارے پورے کرنا ٹکا میں لڑیں گے بھائی انشاءاللہ سر اس بات زلہ دیکش بھی نگر پالی کا چناب لڑ رہے ہیں تو ہاں اس بات زلہ دیکش بھی مجلس کے نگر پالی کا چناب لڑ رہے ہیں لیلہ لیلہ کی محبت میں سب آتے بھائی سب آتے لیلہ کی محبت نہیں نہیں ان کو ہم ٹکٹ نہیں دیے تھے لارس ٹائم انہوں خود انڈیپنڈنٹ لڑے تھے وہ منلیستن کا کوئی تعلق نہیں تھا کانگریس میں وہ آ چکے ہیں سر کانگریس میں اچھا ماشاءاللہ آگے اندر آگے آخر میں دو دن بچے ہیں سیلیکشنز کے لیے تو یہ دو دن بہت امپورٹن کیمپینی کے لیے تھا بارش میں سے دو دن دن سے ہو رہی ہے تو کس طرح سے رنیتی رکھی جائے گی کس طرح سے نہیں نہیں کام کرنا ہے بارش ہو طوفان ہو اس میں کیا بھگنا ہے کیا ہوں گا بارش ہو تو کیا ہوں گا بھگنا ہے دیکھنا جا کے بارش ہے تو ڈر جائیں گے کیا تھنڈا ہوا سردی ہو تو سردی سے ڈریں گے کیا اللہ کرم سے مندلی سے اتحاد و مسلمین کوویٹ میں پینڈیمک میں بھی کام کیا ہم لوگ چاہے مہاراشترہ ہو ہمارے ہیدر آباد ہو یا یوپی ہو ہم لوگ کوویٹ میں بھی کام کریں صرف کس کینیٹس کو آپ کے کول کر کے ڈرائے بھی جا رہا ہے صرف اللہ سے ڈرنا کسی مائکالہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے والد کہہ تھے چھڑوں میں سے مونے پلٹ گئے لوگ کے آپ فون کر کے ڈر آ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں مرگی کے بچے ڈر درتے کیا سر رہے ہیں کہ شروعانی پر لوگوالی یہاں پر آ کر حدہ وجہ سے حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ دیوانیں نہیں دیکھے نہرو شروعانی پیندے تھے تم پہ رونا ہمارے پینہ آواؤں نہرو پینے نہیں پینے شروعانی ان کے مائے باپ کیوں نہیں پیندے شروعانی نہرو پینے نہیں پینے شروعانی گلاب کا پھول لگاتے تھے یہاں پہ نہ تم گلاب کا پھول لگاتے نہ تمہارو گلاب کی خوشبوں معلوم تم تو مر جائے وے پھول ہو ہاں شروعانی ہم بھی پینے رہے ہیں وہ روایت کو برخار رکھنا نا آپ کچھ بھی نہیں رکھ رہے اب کپڑوں پہ آئیں گے تو بھوچ سے بادہ نکل جاتے اب اس پہ ختم کریں گے نا کھو جاؤ اس پہ آگے موسیقی